لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ مَصْطَفًا کس طرح کرتے ہیں تو دو پلئئر ہے نا ہمارے پلئئر کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کرتے ہو کہ جی پہلے اپنے آپ کو کلین کرتے ہو پھر کوئی ایک آدمی گانا سا گاتا ہے پھر سارے ایک جیسی ایکسرسائز کرتے ہیں یہ کیا ہے تو اس کو بتایا کہ بھئی پہلے ہم اپنے اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے یہ وضوع ہے جس کو اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں جس کو تم گانا کہہ رہے ہو یہ ازان ہے دعوت ہے اور پھر یہ نماز پڑھتے ہیں پریئر ہے ہماری ہم اپنے اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں ان میں سے ایک سری لنکا کا پلئئر تھا مرلی دھرن اور ایک نیوزی لینڈ کا پلئئر تھا فلیمنگ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بڑا مزہ آیا ہمیں دیکھنے کا اور مرلی دھرن یہ کہتا ہے کہ اگر جس میں تم دوبارہ یہ چیز کرو گے تو میں کرسی رکھ کے تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں میں ذرا اس کو کلوزلی ووچ کرنا چاہتا ہوں کہ قریب سے تمہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں مشتاق تھا سعیدنبر تھا یا فریدی تھا یہ تھے انہوں نے کہا جی بیٹھ جو ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے تو ان سے بھی پوچھا کہ بھئی تم کس چیز کو فالو کرتے ہو فلیمنگ سے مشتاق سے فلیمنگ نے پوچھا کہ بھئی تم کس چیز کو فالو کرتے ہو اس نے کہا کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں کہہ رہے ہیں ہم تو اسی طرح ہی زندگی گزار رہے ہیں لے نا ایک انگلینڈ میں کلب ہے لیشنگ میں تو وہاں سے نا دنیا کے سارے انٹرنیشنل پلیئر ہیں نا کھیلتے آ کے تو میں انگلینڈ گیا ہوا تھا تو میں بھی لیشنگ کی طرف سے تھوڑا سے میچ وغیرہ کھیلا پاچھے میچز میں بھی کھیلا تو پہلے جس طرح میں کھیلتا تھا تو میری ذرا ہلیہ اس طرح کا نہیں تھا تو اب جس طرح انہوں نے میرا اس طرح کا ہلیہ دیکھا تو سوالات بھی کرتے ہیں اور ہمارے اب کچھ لڑکے جس طرح سکلین مشتاق ہے مشتاق احمد ہے تو اب یہ ان کے ہلیے چینج ہو گئے یہ ادھر ہی رہتے ہیں محنت ہوئی تو سارے گوروں سے جس سے بھی بات ہوئی نا ان کو ہمارے دین کا بھی پتا ہے ہماری کتاب کا بھی سارا پتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ہمارے دین کا نہیں پتا کہ یہ گورے ہیں یا دوسرے ان کو ہماری کتاب کا نہیں پتا وہ پتا کیا کہتے ہیں وہ کہنے کہ تمہاری کتاب بھی صحیح ہے تمہارا دین بھی اسلام بھی صحیح ہے تم لوگ غلط ہو وہ کہنے کہ جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے نا اس پھر تم خود عمل نہیں کرتے آج یہ جتنی جنسی یہ فساد ہے نا یہ لڑائی ہے یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے یہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم سب سے حضرت و نافرمان ہم ہیں جسے محضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں اوپر جاتی بھی دیکھی کچھ نیچے آتی بھی دیکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں اوپر جا رہی ہیں اور کیا نیچے آ رہی ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے عمال اوپر جا رہے ہیں اور اس کے حساب سے فیصلے نیچے اتر رہے ہیں اللہ ہمارے عمالوں پر فیصلے کریں گے ہم اللہ کے نافرمان رہ جائیں تو ہمیں یہاں سکون مل سکتا ہے تو یہ گورے کہہ رہے ہیں کہ گورے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ کہ تمہارا دین بھی صحیح ہے اسلام بھی صحیح ہے تمہاری کتاب بھی صحیح ہے تم لوگ غلط ہو تم لوگ عمل نہیں کرتے اس چیز پہ میسیج ٹی وی کے نشریات دیکھنے کے لیے اپنے کیبل آپریٹر سے کہہ کر میسیج ٹی وی کو اپنی کیبل پر چلوائیں یا سیٹلائٹ ڈش پر ٹیون ان کریں آپ کا اپنا میسیج ٹی وی